حضرت وقت ہوا ہے شبہ کا ازالہ اور شبہ کا ازالہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ایک ہندو ست گروہ ہیں جو کہ ایسی باتیں لکھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں تو انہی کے کہنے کے مطابق ہم نے ایک چیز اٹھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جنت میں جانے کے لیے بہت ترغیب دی جاتی ہے جس میں مشروبات کا ذکر ہے پھل فروٹ کا ذکر ہے کھانے پینے کی چیزیں اور اس قسم کی روح جیسے جنت میں لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہوریں ملیں گی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ساری ضروریات تو ایک جسمانی باڈی کی ہیں جبکہ جنت میں تو روح جانے والی ہے صرف روح جائے گی تو یہ اس باڈی کی ضروریات والی چیزیں آپ جنت میں کیسے لوگوں کو کیا آپ لالج دے رہے ہیں لوگوں کو ان چیزوں کی تو یہ انہوں نے ایک عجیب سوال کیا فرمایے آپ کیا جواب دیں گے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل پہ پہلی بات دوئی ہے کہ ان کا بنیادی فلسفہ ہی غلط ہے کہ یہ ساری ساری چیزیں جسم کی رکارمنٹ ہیں روح کی نہیں ہیں اور جسم جو زمین میں گل سڑ جائے گا قبر میں فنا ہو جائے گا یا آگ میں جل کے راک ہو جائے گا اور جو روح جنت میں جائے گی اور یہ ساری چیزیں نیمتے کھانے پینے کی اور پینے کی اور پہننے کی یہ ساری روح کی رکارمنٹ ہی نہیں ہے جسم کی رکارمنٹ ہے یہ اصل میں بنیادی فلسفہ ہی غلط ہے ان کا کیونکہ یہ ساری چیزیں روح کی رکارمنٹ ہیں اس لئے کہ جسم تو صرف ایک ظاہری واسطہ ہے ورنہ اصل تو روح لیتی ہے جسم تو ایک ذریعہ ہے روح تک پہنچنے کہ اب آپ جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے جب وہ اس کا ٹیسٹ اندر روح تک پہنچتا ہے مشام اب آپ کو لطف آتا ہے آپ جب ایک چیز سونگتے ہیں تو خوشبو جب اندر مسام میں جاتی ہے روح کو تو یہ تو اس کی کہتا ہے یار آج روح خوش ہو گئی یار کھانا کھا کے روح خوش ہو گئی اس کا کیا مطلب اس کا مطلب روح کی رکارمنٹ میں روح کو لطف آتا ہے جسم تو ایک ایک ظاہری دھانچہ ہے ایک ذریعہ ہے کہ ناک کے ذریعے سے خوشبو جائے گی کان کے ذریعے سے آواز جائے گی آنک کے ذریعے سے دکھی جانے والے چیزیں جائیں گی زبان سے ذہقہ دار چیزیں اندر جائیں گی یہ تو بظاہر ایک ذریعہ ہے اصل تو ہے ہی روح یہی وجہ کہ جب روح نکل جائے جسم سے مرے وہ آدمی کے موں پہ آپ ٹیسٹ کورما رکھ دیں کیا اس کو لطف آئے گا نہیں آئے گا یا اس کے آنک کے کان میں نغمے حسیز سنا اس کو لطف آئے گا کیوں روح ہی نہیں رہی یہ تو اصل میں روح آنک کی کھڑکی میں سے روح دیکھتی ہے کان کی دروازے میں سے روح سنتی ہے ناک کے سراغوں میں سے روح اصل میں سونگتی ہے تو یہ ساری نیمتوں کا لطف لیتی ہی روح ہے جسم کا لیتا ہے جسم جو کہ ذریعہ بنتا ہے اس کا اصل تو ہے ہی روح اور جب صدقوں خود یہ کہہ رہا ہے کہ روح نہیں مرتی روح زندہ جنتوں میں جائے گی تو جنتوں میں جو کھانے پینے کے نعمتیں وہ روح ہی تو لطف رائے گی اس کا ٹھیک ہے نا لہذا یہ بنیادی فلسفہ ہی اس کا غلط ہے کہ یہ کہنا کہ یہ جسم کے روکائرمنٹ ہے لہذا یہ جسم یہاں گل سڑ جائے گا تو روح وہاں جائے گا تو فائدہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جسم یہاں فنا ہو گیا اور یہ جسم وہاں آگے جائے گا نیرو تو جو اللہ روح وہاں لے کے جا رہا ہے زندہ سلامت تو جسم کے جرات جو زمین کے اندر جمع ہو گئے ان کو آپس میں اسمبل کر کے جوڑ کے وہ جسم دوبارہ اللہ کھڑا نہیں کر سکتے کریں گے یہی کہتے ہیں تو یہی تو اس کا مطلب ہے جسم بھی وہی وہی پہنچے گا اور روح بھی لہذا دونوں آپس میں مل کے اسی طرح زندہ انسان جیسے دنیا میں تھا واقعہ کی انسان کھڑا ہو کے جنت کو روت فٹائے گا لہذا اس کا یہ کہنا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک چیز فنا ہو گئی یہ اس کی بنیادی غلطی ہے آپ دیکھیں اب روح کے ذرات آپ زمین کے اندر پھیلا دیں اور مقناطیس کو کھینچیں تو سارے ذرات کھینچ لے گا مقناطیس تو مقناطیس میں اتنی طاقت آئے کہ ذرات کھینچ لیتا ہے تو اللہ کی اکون فا اکون کی طاقت جو ہے وہ ہو اور یہ ذرات دوبارہ جمع نہ ہو تبھی تو قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے پہ جو تاجب کرتے ہیں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہوں گی آئیزہ کنہ آئیزہ آمن جب یہ اب بالکل ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی کہ دوبارہ زندہ ہوں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ذرہ ذرہ ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات عجیب نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں بلکہ تمہارے یہ انکار عجیب ہے تمہارے انکار پر تاجب ہے کیونکہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو وجود تمہیں دے دیا اور تم اس وجود کو تسلیم کر رہے ہو کہ ہاں یار ہم زندہ سلام پھر رہے ہیں تو تمہیں کوئی پوچھے پہلے کہاں تھے کہ یار ہم نتنگ تھے تو یہ سمتنگ کس نے کیا تمہیں تو جس اللہ نے نتنگ سے سمتنگ کر دیا تو وہ سمتنگ اگر چیزیں پھل جائیں ان آزا کو اسمبل کرنا کونسا مشکل ہے اس کے ملکل نہیں تو اللہ کہتے ہیں میرے دوبارہ پیدا کرنے تو میرے لئے زیادہ آسان ہے آپ جانتے ہیں کار موٹر فرس ٹائم ہے بنانا وہ سائنس دان کے لئے مشکل ہے جب وہ بن گئی اس کے پرزے بن گئے اب اسمبل کرنا تو مشکل نہیں ہے تو آزا جو زمین میں پھیل گئے جس کو صدقل سمجھ رہا کہ پھر وہ افنا ہو گئے نہیں بھئی وہی آزا دوبارہ اللہ جوڑ دیں گے بھلے جل جائیں بھلے بہ جائیں بھلے کچھ چیز کھا جائیں تو اللہ کو تو پتہ کرا کا آزا چلے گئے اللہ سارے آزا کو جوڑ دیں گے جب جوڑ دیں گے اور یہی وجہ کہ قرآن کریم میں حضر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو سوال تھا کہ یا اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں کیفہ توہی الموتہ تو اللہ نے کہا کیا تجھے ایمان نہیں ہے یقین نہیں کہ میں کر سکتا ہوں مجھے بلا شبہ یقین ہے ایمان آپ کر سکتے ہیں ولیکن دل کا اتمنان چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ قرآن میں پورا قصہ مجھے چار پریندے پالنے کو کم دیا ان کا قیمہ بنا دیا اور آپ اس میں مکس کر دیا اور فرمایا چار پہاڑیوں پر رکھ دو اب فرمایا کہ ان پریندوں کے جو نام لے کے ان کو تم بلاو اور جب نام لے کے بلایا تو ان کا گوشت ادھر سے اٹھوٹ کے سارا گوشت آپ اس میں جم ہونے لگا ہڈیاں اس کی دو سے کٹھی ہونے لگیں ہڈیوں پر گوشت جمنے لگا پر لگے اور زندہ ہو کے دوڑتا واہ ہے قرآن کہہ رہا تو اللہ کہتے ہیں دیکھو جس طریقے میں نے ان کے ذرات جو تھے گوشت کے مکس ہو گئے تھے جیسے تیرے آنکھوں کے سامنے الگ الگ سے اٹھا اٹھا کے کٹھے کر دیئے اور زندہ پریندہ دوڑتا واہ رہا ہے تو فرمایا ایسے ہی انسان جب گل سڑ جائیں گے ان کے ذرات بھی ایسے ہی کٹھے کر کے یوم آخرت میں کھڑا کر دوں گا اس لئے اس کا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ بھئی ایک تو یہ کہ جسم کی رکائرمنٹ ہے نہیں جسم تو ذریعہ ہے اصل رکائرمنٹ تو روحی کی ہے یہی وجہ ہے جسم میں روح نہ ہو تو کیا کسی مردے کو کھانے میں ملا آتا ہے کیا کسی مردے کو کسی عورت کی صحبت میں لطف آتا ہے نہیں یہ تو ساری روح کی باتیں ہیں اور اللہ جسم کو بھی قائم رکھیں گے اور اگر بالفرض والمحال یہ جسم نہ بھی رکھیں اللہ اور جسم پر مثالی دے کر اس روح کے اوپر چڑھا دیں گے مثلا تو لطف تو وہی روح اٹھا رہی ہے جو روح یہاں پہ اللہ اللہ کر رہی تھی اصل بات روح ہے روح ہے کیونکہ یہاں نیکیاں بھی تو روح ہی کرتی ہے جسم تو نہیں کرتی گناہ بھی تو روح ہی کرتی ہے جسم تو نہیں کرتا اب مردہ جسم کونسا گناہ کر سکتا ہے مردہ جسم کونسا نیکی کر سکتا ہے اس کا مطلب اندر روح ساری کار فرمائی روح کی ہے اور روح انعام کی مسترق ہے اور اللہ اس روح کو کوئی بھی جسم پہنا دیں تو اول تو یہی جسم پہنایا جائے گا اگر کوئی اور بھی جسم پہنا دیا جائے تو انعام اسی کو مل رہا ہے جو دنیا کے لطف اٹھا دی لہٰذا یہ مسلمانوں کا کہنا بلکل درست ہے کہ نیکیہ کرو کے جنتیں ملیں گی کیونکہ یہ روج ہے زندہ السلام موجود وہاں پر موجود ہے اور وہاں اللہ تبارک وزہ اس کو قائم رکھیں گے اس لئے یہ کہنا اس کا بلکل دی جائے وہ موزی کا خیز ہے کہ جسم کے روکائرمنٹ ہے اور جسم فنا ہو جاتا ہے اور پھر یہ تو ہندو ہندو تو خود بھی اس کے قائل ہیں کہ یہ دوسرے جنم کے اندر روح آگئی بلکل اچھا پھر آپ بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بلکل اسی جسم کو اسی روح کے ساتھ متصل کر کے جنتوں میں عباد کریں گے اور وہاں جنتوں کی نعمت سے لطف اٹھائیں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے کلیریفائی کر دیا بہت شکریہ موسیقی